موسیقی 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 جاتے تھے جس کی وجہ سے آپ لوگوں کے مارک سات سو ہوتے تھے تو پریکٹیکل کے شامل کر کے سات سو نوے یعنی سیون نائیٹی ہو جاتے تھے لیکن اب کیا ہوگا کہ اب اس طرح آپ لوگوں کی گریڈنگ سکیم کر دی گئے گریڈنگ سکیم بھی میں آپ لوگوں کو کمپیٹ بتا دیتی ہوں کہ سامنے سکرین کی اوپر آپ کو نظر ہر ہوگا دا نیو ٹین پوائنٹ سکیل کریئیٹ افلور فاردہ پاسنگ گریڈ سکسٹی پرسنٹ جس کے ہوتے ہیں مطلب اگر آپ کے ایک سبجیکٹ میں سکسٹی ہیں تو ڈی رادہ سیونٹی یا فلور سی اس کی میں آپ لوگوں کو ایک اور دکھاتی ہوں جس میں میرے پاس پوری پڑی ہوئی ہے یہ جس کے اے والے گریڈ ہیں میں مارک سا آپ لوگوں کو بتا دیتی ہوں کہ اگر آپ کی پرسنٹیج پرسنٹیج کے پر آپ لوگوں کو گریڈ دیے جاتے ہیں اگر ٹوٹل نمبر یہ بری نیوز اس لیے میں نے آپ کو کہا ہے کہ فرض کریں کہ آپ لوگوں کے ٹوٹل تھیوری میں آتے ہیں سات سو نمبر ٹھیک ہے سات سو نمبر آگی ہوتا تھا پریکٹیکل کے ہر سبجیکٹ کے تیس تیس نمبر ہوتے تھے ٹھیک ہے سات سو نمبر اگر پریکٹیکل میں سے آپ کے ایٹی نمبر بھی آ جاتے ہیں اسی نمبر تو آپ لوگوں کے ٹوٹل بن جاتے تھے سیون ایٹی ان کے سات سو اسی نمبر اس کا یہ فائدہ ہوتا تھا کہ انکریز ہو جاتے تھے لیکن ابھی جو میں نے آپ لوگوں کی نیوزی آپ کے پریکٹیکل بھی ختم کر دیں گے اس کی مارکس اب جس طرح بورڈ والوں نے ارنج کیے وہ اسی طرح کریں گے لیکن اگر آپ لوگوں کے پریکٹیکل ہوتے اور گریڈز بھی ہوتے آپ لوگوں کے سات سو نمبر آ رہے ہیں ٹھیک ہے سات سو نمبر پر آپ کی جو پرسنٹیج بن رہی ہے وہ سکسٹی ٹو سکسٹی فائی سکسٹی ایٹ تک بن رہی ہے ٹھیک ہے آپ کو دیا جائے گا گریڈ اے اگر آپ کے پریکٹیکل میں نمبر آ جاتے ہیں جی سیونٹی یا ایٹی تو اے سے اوپر تو کوئی گریڈ نہیں ہوتا تو آپ لوگوں کا پھر بھی گریڈ جو ہے وہ اہی رہے گا آپ لوگوں کو یہ نقصان ہوگا آپ کے نمبر جو ہیں وہ نہیں پڑیں گے اب میں آپ لوگوں کو دکھا دیتی ہوں سامنے سکرین کے اوپر آپ لوگوں کو ایک گریڈنگ کی نظر آ رہی ہوگی جن کے مارکس ہوں گے ایٹی پرسنٹ ان کا گریڈ ہوتا ہے اے ٹھیک ہے ایک اے پلس ہوتے ہیں مائنس اے بی 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 پلس بی مائنس سی سی پلس سی مائنس ڈی ڈی پلس ڈی مائنس ای ای پلس سی مائنس اور ایف والا جو ہے فیل ہوتا ہے ڈی سی اور یہ جو ہے سیٹس فیکٹری مطلب آپ لوگوں کا نہ ہونے کے برابر ہی آپ سمجھیں آپ لوگوں کا اے یا بی گریڈ جو ہے وہ لازمی ہونا چاہیے ابھی تو اے گریڈ مست ہونا چاہیے کیونکہ آج کے لئے حالات میں آپ لوگ دیکھ رہے ہیں سٹوڈنٹس کے کتنے زیادہ مارکس آ رہے ہیں اتنا زیادہ کمپیٹیشن ہے اور جو اے گریڈ سے نیچے والی کرائیٹیریا کے سٹوڈنٹ ہے وہ کسی بھی جوب کے لیے کالیفائی نہیں کر سکتے کسی بھی جوب میں اپلائی نہیں کر سکتے اس لئے آپ لوگوں کو کسی بھی جوب کے لیے کالیفائی کرنے کے لیے اپلائی کرنے کے لیے اپلائی کر سکتے جب آپ کے مارکس سیونٹی اور سکسٹی سے بیلو ہوں گے تو آپ اپلائی ہی نہیں کر سکتے جوب کے لیے کالیفائی ہی نہیں کر سکتے آپ جن کے سٹوڈنٹ کے مارکس ایٹی پرسنٹ ہوں گے ان کو اے گریڈ اے پلس گریڈ دیا جائے گے جن کی بہت اچھی ہوں گے ٹھیک ہے جن کے مارکس سیونٹی سے سیونٹی نائن تک کی رینج میں یعنی کہ سیونٹی وانڈ ڈیٹ совет dram本 وانڈڈ جسانین الے پلس گریڈ دیا جائے گا اور تڑی کرز ایٹا اس کے بعد آ جاتا ہے تھوڑا سا لو گریڈ بی جن کے مارک سکسٹی سے سکسٹی نائن پرسنٹ ہوں گے ان کو گریڈ بی دی جائے گا بی گریڈ سے سٹوڈنٹکے مارک سکسٹی پرسنٹ اور سکسٹی نائن پرسنٹ جن کی بن رہی ہوں گی مارکس بن رہے ہوں گے ان کو دے دیا جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد سی گریڈ جن کے ففٹی سے ففٹی نائن تک کی رینجز میں پرسنٹیج میں مارکس آرہے ہیں ان کو سی گریڈ دیا جائے گا کوئی اچھا گریڈ نہیں ہے ڈی بھی فورٹی سے فورٹی نائن پرسنٹ گریڈ والوں کو دیا جاتا ہے یہ گریڈ بھی بہت تھی نہ ہونے کے برابر آپ یوں سمجھ لیں اور تھرٹی سے تھرٹی نائن پرسنٹ تک جو ہیں انسیٹسفیکٹری آپ خود بھی سیٹسفائیڈ نہیں ہوں گی اور اگر آپ تھرٹی سے بلو آتے جاتے ہیں تو آپ لوگوں کا فیل ہو جاتا ہے آگے میں آپ لوگوں کو ایک اور نیوز دیتی ہوں کہ تھرٹی تھری پرسنٹ والے کو پاس کنسیڈر کیا جاتا تھا لیکن ابھی آپ لوگوں کی گریڈنگ سکیم چینگ کر دی گئے جس میں تھرٹی تھری نہیں بلکہ فورٹی پرسنٹ آپ کی پاسنگ پرسنٹیج رکھی اگر آپ لوگوں کی فورٹی ہوگی کو آپ لوگ پاس ہوں گے دروائیز آپ لوگ پاس نہیں ہوں گے یہ اس سال کا رول ہے ٹھیک ہے پریکٹیکل آپ لوگوں کے ختم کر دی گئے گئے گریڈنگ سکیم آپ لوگوں بھی کر دی گئی ہے اور پاسنگ کرائیٹیریا آپ لوگوں کا چینگ کر دی گئے یہ ساری ترتیب جو نیو نائن ٹین فرسٹ یور اور سیکنڈ یور کے جو سٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے جو ہے اس پر اپلائی کیا گیا ٹو تھوزن فور ٹونٹی فور میں اس کے علاوہ مزید کچھ چینجنگ ہوتی گئے تو میں آپ لوگوں کے لیے ویڈیو بنا دوں گی آپ لوگوں کو امید کرتی ہوں کہ ویڈیو جو ہے کمپلیٹ سمجھ آگی ہوگی اگر ابھی بھی سٹوڈنٹ کو کنفیجن ہے کنفیجن اس طرح ہوگی کہ اے گریڈ بی گریڈ اے گریڈ آگے بھی تھا بی گریڈ آگے بھی تھا نمبر کے ساتھ یعنی کہ آٹھ سو چودہ نمبر ہے تو آپ کا اے گریڈ ہے ٹھیک ہے اے گریڈ میں ایک تو ٹوٹل اول آر گریڈ ہوتا ہے ابھی آپ لوگوں کے سبجیکٹ میں نمبر کی جگہ گریڈ لگیں گے جہاں پہ آگے آپ کے نمبر ہوتے تھے وہاں پہ آپ کے گریڈ لگیں گے آپ لوگوں کے نمبر نہیں ہوں گے ایک تو ایک گریڈ آگے بھی تھا لیکن وہ نمبر کے ساتھ تھا کہ اتنے نمبر پہ یہ گریڈ اتنے نمبر پہ یہ گریڈ لیکن اب بھی آپ لوگوں کے پریکٹیکل کے مارکس نہیں ہوں گے گریڈ ہوں گے جتنے نمبر ہوں گے ان کی بنیاد پہ آپ کا گریڈ لگا دیا جائے گا اگر آپ کے 70 یا 80 مارکس ہوں یعنی آپ کا یہ گریڈ ایسا ہے آپ کے مارکس اگر آ رہے ہیں توٹل مطلب تینوں کو ملا کے میں بول رہی ہوں ٹھیک ہے اگر آپ لوگوں کے مارکس آتے ہیں مطلب بائیو کا اور فیزکس میں آپ کو ملا دوں 30 مارکس ہیں جن میں سے 30 میں سے آپ کے 25 28 29 آتے ہیں تو آپ لوگوں کا گریڈ لگتا ہے اگر آپ لوگوں کے مارکس آ جاتے ہیں 25 21 22 تو آپ لوگ گریڈ ہو جائے گا بی اگر آپ 20 بیلو چلے جاتے ہیں 16 17 15 19 18 پہ تو آپ لوگ وہ گریڈ ہوگا سی ٹھیک ہے اس طرح آپ لوگوں کے اتنے مارکس آئیں گے تو اتنا گریڈ لگا دی جائے گا مارکس نہیں لگائے جائیں گے گریڈ لگائے جائیں گے آپ لوگوں کے اور سبجیکٹ میں مطلب ٹوٹل اگر آپ لوگوں کے 80 مارکس ہیں 90 مارکس بنتے ہیں پریکٹیکل کے آپ نے ان میں سے 80 لیے تو اس کا مطلب آپ لوگوں کا ای گریڈ ہے آپ نے اس میں سے 60 70 لیے بی گریڈ 50 سے بلو ہوتے جائیں گے تو آپ لوگوں کا سی گریڈ اس سے 40 سے بلو ہوں گے تو آپ کا یہ ہو جائے گا گریڈ دی اور اس سے بھی بلو ہوتے جائیں گے تو آپ لوگوں کا گریڈ دی ہو جائے گا اور then next آپ لوگوں کا ایف آج جگہے جس میں آپ لوگوں کا پریکٹیکل جائیں گے وہ فیل ہوں گے امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو سمجھ آگی ہوگی یعنی پروپلم مارکس آپ لوگوں کو کچھ بھی حلق چاہیے ہو کوئی بھی نیو اپ ڈیٹس پوچھنی ہوں کیا کیا ہوئے ہیں 2024 میں اور بھی ہونے جا رہی ہیں اور وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں گی جیسے جیسے ہوتی جائیں گی لیکن فیل حال تک کیلئے یہی اپ ڈیٹس ہی میں آپ لوگوں کو بتا دی کہ آپ لوگوں کے پریکٹیکل ختم کر دی گئے ہیں آپ لوگوں کا پاسنگ کرائیٹیریہ جو ہے وہ چین کر دی گیا اور آپ لوگوں کے گریڈ جو ہیں وہ لگا دیں گے ہیں مطلب اپلیپنٹ کر دی گئے ہیں اس بار آپ لوگوں کے نمبر نہیں بلکہ گریڈز ہوں گے سبجیکٹ میں اور اس کے علاوہ بھی آپ لوگوں کو کوئی بھی کنفیجن ہے کچھ بھی آپ لوگ پوچھنا تو آپ لوگ کمنٹ بوکس میں پوچھ سکتے ہیں یا اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن بوکس میں ریفی پیج کے لنک ہے وہاں بھی آپ لوگ جا کے اپنی کوئی ریز کر سکتے ہیں کوسٹننگ کر سکتے ہیں پوچھ سکتے ہیں اس کے علاوہ ویڈیو سٹوڈنٹ کی کلاسز جو ہیں وہ جاری ہیں اور آپ لوگوں کی جو کورس الیکشن ہے وہ ڈیٹ ایکسٹینڈ کر دی گئی ہے سکسٹین نمبر تک آپ لوگوں کی ہے لیکن اب آپ لوگوں نے اس آسرے میں نہیں رہنا کہ ہم سولہ نمبر سے پہلے پہلے ہم جو ہے کورس الیکشن نہیں کریں گے تاکہ ہماری فریش اپ ڈیٹ نہ ہو اگر آپ لوگ سولہ نمبر کا انتظار کریں گے تو آپ لوگوں کی بہت ساری assignment quiz miss ہو جائیں گے جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ اب بھی سے آپ لوگوں کی assignment quiz اور gdb آنا سٹارٹ ہوگی ہیں اگر آپ لوگ نہیں کریں گے تو اس میں آپ لوگوں کا اپنا logs ہوگا بہت سارے lecture آپ لوگوں کے miss ہو جائیں گے اس کے علاوہ آپ کی assignment miss ہو جائیں گے آپ کی quiz miss ہو جائیں گے اور آپ کے gdb اب بھی جو ہے آپ لوگوں نے 25 تک میں نے آپ لوگوں کو دی ہوئی تھی relaxation کہ آپ لوگ 25 تک آرام سے کر سکتے ہیں لیکن آپ آپ دیکھ رہے ہوں گی کہ mostly جو subject ان کے 20, 25, 30 plus lectures ہو چکے ہیں تو آپ لوگوں نے لازمی اپنی course selection کر لینی ہے time waste کی بغیر آپ لوگوں کے final time کی جو آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ آپ لوگوں کا جو passing scheme ہے وہ بڑھا دی گئے مطلب 60% final کی waiting ہے تو آپ لوگوں کو بہت محنت کرنی ہے تو ابھی سے preparation start کرنے تاکہ ان کے اوپر آپ لوگوں کو problem نہ ہو اس کے علاوہ میں آپ لوگوں کے ساتھ mid time کے paper start ہونے والے ہیں بہت سارا helping material اور past paper 2021, 22 کے اور 23 کے uploaded ہیں وہ آپ لوگوں نے visit کر کے لازمی میرے چینل کے اوپر چیک کر لینے اس کے علاوہ 9, 10 اور 1st year, 2nd year سے related بھی بہت سارا helping material ہیں important tips ہیں study کے passing marks کیسے لے سکتے ہیں اچھی preparation کیسے کر سکتے ہیں preparation start کیسے کرنے step wise میں نے each and everything جو اپنی ویڈیوز میں discuss کیا ہوتا آپ لوگوں نے وہ ویڈیو لازمی watch کر لینے میری یوٹیوب کے اوپر ویڈیو آپ لوگوں کیسے لگی یہ مجھے آپ لوگوں کے like اور comments کے ذریعے پتا چلے گا جس آپ لوگوں کے اس ویڈیو کی اوپر 100 likes کا target دے رہی ہوں تاکہ آپ لوگ complete caring مجھے پتا چلے کہ آپ لوگوں کو کس طرح کا content چاہیے کس طرح کی ویڈیوز جو آپ لوگوں پسند آ رہی ہیں تو میں اسی سے related اس سے اچھا مزید improvement کروں اپنے content میں اور آپ لوگوں کے لئے اچھے سچی ویڈیو جو ہے وہ لے کر ہوں ویڈیو کیسے لگی آپ لوگوں نے مجھے لازمی بتانا ہے آنے والی نیکس ویڈیو تک کے لئے اپنا خیال رکھے گا مجھے دوامے یاد رکھے گا لافیز گوڈ بائی